اس سے بھی بات ہو رہی ہے چونکہ جب اسپتالوں کے اندر ایڈمیشن نہیں مل رہی ہے تو بات ذرا بطرہ ہسپیٹل کے حوالے سے پچھلے دنوں جو تصویریں شفاق سامنے آئی تھی کافی دردنات تھی تیب بھی عملے کو نشانہ بنایا گیا تھا ان سب کے بیچ میں اس وقت بھی حالات ایسے ہیں اگر پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر دیکھیں گے تو دو درجن سے زیادہ امواد آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بطرہ ہسپیٹل کے اندر دلی کے بڑے اسپتالوں میں اس اسپتال کا شمار ہوتا ہے یہاں پر ہو چکی ہیں لیکن حالات ایسی بنی ہے کہ اس وقت ایڈمیشن اسپتال کے اندر جو لوگ علاج کے لیے مزید پہنچ رہے تھے ان کا آنا بند ہو جائے گا کیونکہ اسپتال انتظامیں کی طرف سے فیلحال داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئے فیلحال روک دیا گیا ہے پورا معاملہ اب یہ جناب صرف بطرہ اسپتال کے کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس جو ذراعہ سے خبر ہے اور جو پھر ایڈمیشنٹیو پارٹ پر کچھ لوگوں کی طرف سے کہا بھی گیا ہے وہ یہ ہے کہ کئی اسپتالوں نے اپنی کیپیسٹی جو تھی بیڑ کیپیسٹی جو تھی وہ گھٹا دی ہے اور اس میں باطرہ بھی ہے اور باطرہ کے چیف کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا ہے دلی کے اندر کہ ہاں جی ہم اس کو گھٹا رہے ہیں اب یہ گھٹانے کا معاملہ کیوں ہے جی آپ کو یاد ہوگا کہ گزرشتہ جنہوں اکسیجن کی سپلائی کم ہوئی کچھ لوگوں کی موت ہوئی اور یہ ایک اسپتال میں نہیں ہوئی کئی اسپتالوں کے اندر ہوئی اس سسٹم کو آپ سٹریم لائن کرنے کے لیے اسپتالوں نے اپنی بیڑ کیپیسٹی کو کم کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور اس میں باطرہ اسپتال بھی ہے جن کا یہ ماننا کہ دیکھئے ہمارے پاس جتنی سپلائی ہے جس طریقے سے ہم چلا سکتے ہیں ہم اس سے اس کو نیچے لارہے ہیں تاکہ اور زیادہ سٹریم لائن جو ہے وہ کیا جائے اس وقت اسپتال جو ہے وہ تین سو ستائیس پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے اس میں سے کچھ لوگوں کی چھٹی وہ آج کر دیں گے جی اور اب بیڑ کیپیسٹی جو ہے تین سو ستائیس سے ہٹا کر وہ دو سو بیس تک کر دیں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اسپتال جو تین سو ستائیس پیشنٹس کو لے رہا تھا کوویڈ پیشنٹس کو اب وہ اس کو کم کرے گا جی دو سو سے دو سو بیس تک لائے گا کیونکہ ان کا ماننا کہ لگاتار پریشانی جو ہے وہ آکسیجن کی ہو رہی ہے اور جس طریقے کا ماحول بنایا اس میں وہ آگے نہیں آسکتے اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ دلی گامنٹ کو جو ہم نے بات کرنی تھی جہاں کنیٹ دیا دلی گامنٹ اس کے ساتھ ہے جی ٹی پی اسپتال اور آر جی ایس ایس اسپتال جو ہے انہوں نے بھی کوویڈ بیڈ کو لے کر ہی اپنی بات سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ریڈیوز کر رہے ہیں جی بیڈ کے پیسٹی یہ بڑا انپورٹن ہے اور آج اس پر میں رکھا کہ سپریم کورٹ میں آسی بڑی بات ہونی ہے یہ بیڈ کے پیسٹی کو ایک طرح سے سرکار کی کی پیسٹی بڑا دو اور اسپتال کم کریں اور اسپتالوں کا بڑا لوجک ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ تو کہنے بڑھانے کے لئے کہ ہمارے پاس جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں تفاوت ہو اکسیجن ٹائم پہ نہ ملے تو پریشانی ہوتی ہے پھر ہنگاہ میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے اور سرکار کیا کریے کہ جناب ایس ایس کی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹائم سے پہلے اکسیجن ملے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کیا کچھ ہے میرے خواہش ہے سپریم کوٹ اس پر ضرور اپنی بات جو ہے وہ رکھے گا دیسری بڑی بات تیسری بڑی بات جو ہے وہ اس میں اس وقت ڈلی گاہمت کلیم کر رہی ہے کہ پھل اکسیجن جو ہے وہ چار سو نبے میٹرک ٹن سے بڑھا کر پانچ سو نبے میٹرک ٹن کر دیا گیا ہے یعنی چار سو نبے سے اس کو پانچ سو نبے کر دیا ہے مرکز کی طرف سے بھی جناب کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرائسز جو ہے وہ ابھی بھی ہے یہ رات دیرگے عزیر سہیب کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے جب دلی جیسی ریاست ورس ہٹ ہے اور یہاں پر اسپتال اور بیٹس کی ضرورت ہے تو جب بڑے چھوٹے اسپتال بیٹس کو گھران ناکہ شروع کریں گے تو اب آگے صورتیال کیا ہوگی آپ اس کو سمجھ سکتے ہو لیکن سوکتے ہو کہ اب یونین ہوم منسٹری بھی اس میں مداقلت کریں امیت چاہت صاحب بھی اب مداقلت کریں تب جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہیں نہیں کہیں تھم سکتا ہے دلیلی کے اندر سچویشن اور تھوڑا کرٹیکل ہوگی اگر اسے پروپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا چاہتا ہے